ناظرین اسلام علیکم آج 21 اگست اور جمعے کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزمان شکیر نائی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناظرین خبر یہ ہے کہ وزیر اظم پاکستان عمران خان نے اپنے چند جو قریب ترین ساتھی ہیں جس کو کچن کیبینٹ کہا جاتا ہے انہوں نے ایک تجویز پر غور شروع کر دی ہے کہ عام انتخابات دو ہزار تئیس کے بجائے دو ہزار اکیس کے آخر میں یا دو ہزار وائس کے شروع میں کرائے جائیں اس کے دو تین اسباب بتایا جاتے ہیں ایک بہت بنیادی سبب یہ ہے کہ حکومت نے ایڈی حکومت نے مقتدرہ قوت و فساط مل کر ایڈی چوٹی کا زور لگایا لیکن سپریم کورڈ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے وہ کہ وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے جتنی جو آلتو فالتو جتنی بھی اس کی تجابیز تھیں وہ سپریم کورڈ نے تحس نحس کر دی جس کی وجہ سے اب اسلام آباد کے پاور کوریڈور میں یہ تجویز زیر غور ہے کہ وزیر عمران خان وقت سے پہلے عام انتخابات کا اعلان کریں کیونکہ دو ہزار تئیس میں جب اس کی مدد ختم ہو رہی ہے موجودہ اسیملیوں کی موجودہ حکومت کی تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اس کی مدد اکتوبر میں یا نومبر میں یا دسمبر میں عام انتخابات متوقع ہوں گے لیکن دو ہزار تئیس کے آوائل میں سپریم کورڈ کے جو نئے چیف جسٹس ہوں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوگے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا اس طرح کے جو اس کے پسے پردہ قوت ہیں یا جو اس کو مکمل طور پر ٹیک لگا کے اس کو کھڑی ہوئی ہیں ان قوتوں کی جانت سے ذرا برابر بھی کوئی اس طرح چلا کی دکھائی گئی کوئی غیر قانون اقدام اٹھایا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو اڑا کر رکھ دیں گے اور یہی وہ ان کو خطرہ ہے جو مقتدرہ قوتوں کو اور وزیر عظم عمران خان کی نیندوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے اس لیے اگر یہ دو ہزار اکیس کے شروع میں یا دو ہزار بائیس کے آخر میں یا دو ہزار بائیس کے شروع میں عام انتخابات کرائے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پھر دو ہزار چھبیس یا ستیس تک چلا جائے گا اور اس کے لیے پھر سپریم کورٹ سے جو ایک تناو یا ٹکراؤ کی صورت آگی وہ بھی کسیت تک کم ہوگی تو لہذا حکومت اب یہ اس معاملے میں قریب ترین لوگوں سے مشورہ کر چکی ہے اور انہوں نے سب نے اس کو یہی مشورہ دیا ہے کہ عام انتخابات جو ہنے وقت سے پیلے کرا جائیں ناظرین یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر عظم جناب جلوکارلی بھٹو نے بھی عام انتخابات جو کرائے تھے انیس سو نواسی میں وہ انہوں نے ایک سال پہلے کرائے تھے اور اس کو بھی اپنے ساتھیوں نے یہ بتایا تھا کہ اب ہماری مقبولیت عروج پر ہے اور ہم عام انتخابات وقت سے پہلے کرا کر مزید پانچ سال کے لیے اقتدار میں رہ سکتے ہیں اور یہی ساتھیوں نے اب موجودہ وزیر عظم عمران خان کو بھی مشورہ دیا کہ ہماری پاپولیرٹی عروج پر ہے ہماری مقبولیت بہت تیز ہے اور جو ہے وہ اب اس دفعہ اگر وقت سے پہلے انتخابات کرا جائیں تو وہ منڈیٹ پہلے سے زیادہ یا پہلے سے بھاری ملے گا اب دیکھ رہا ہے کہ وزیر عمران خان اس زمین میں کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ اب جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات وقت سے پہلے ہی کرا جا سکتے ہیں ناظرین یہ تھے ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم اپس ایک منا پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ